کچھ مصرن کر دیا کچھ اس کو کاٹ پیٹ دیا اس کو پھر سچارو کرنے کے لئے پرماتمہ نے سنت گریب داس جی کے مادم سے اس کے انتیکر میں وہ یتھارت گیان بھر دیا پھر اس پیاری آتمہ نے اپنے پرماتمہ کا شاکشات کار کر کے ست لوگ کو دیکھ کر کے آنکھوں دیکھا پھر ویورن اپنے مخاربن سے کیا تو گریب داس صاحب جی کہتے ہیں ہم دیکھا سو ساچ ہے اور سکل پر پنج گریب داس جی نے کہا کہ میں نے جو دیکھا پرماتمہ کو آنکھوں سے وہ ست ہے باقی سب اوہ بائی بول رہے ہیں کسی کو گیان نہیں جو پرماتمہ سے پریچیت نہیں ہو پائی آدھنی گریب داس صاحب جی نے اپنی امرتوانی میں کیا بتایا ہے پرمیشور اور دھرم داس جی کی وارتہ سنواد دھر جندے کا روپ سیل برندہ بن کینی تہاں ملے دھرم داس کرتے ہیں بہت ادھنی بہورنگی وریام کامنی کامی سوئی درستگر کا روپ دھنی اترے ہے لوئی ایک جندے مہاتمہ کا ایک جندے مہاتمہ کا روپ بنا کے پرماتمہ برندہ بن میں شہر سپٹے کو گئے اور وہاں پر دھرم داس جی ملے ایک بھگت کے اندر بھی سے گن ہوتا ہے وہ جو بھی ایسے تیر ستھلوں پر یا کئی دھارنے کنشانوں پر کوئی وقتی ملتے ہیں ہاں پس میں تو بڑے نمر بھاو سے ایک دوسرے سے بہار کرتے ہیں اُن میں پچھلے سنسکار ایسے ہوتے ہیں تو دھرم داس جی کو جو پرماتمہ ملے تو بہت ہی پیار سے بہت ہی سردہ سے اور نمرتہ کے ساتھ پیس آئے گریب داس صاحب کہہ رہے ہیں بہورنگی وریام کامنی کامی سوئی درستگر کا روپ دھنی اُترے ہیں لوئی دھنی یعنی کل مالک سب کا پرماتمہ کبیر جی ایک ستگر کا روپ بنا کر ایک تتو درسی سنت کا روپ بنا کر اس پرچوی پر آوتریت ہوئے سیہ شریر آئے بہورنگی وریام کامنی کامی سوئی آپ تو اپنے داس اور اس درم داس ایک پیاری آتما ایک جیو کو سوامی بولتے ہیں سوامی کیونکہ اس نے ایک ویس بوسہ بنا رکھی تھی سادو سنت کی ویشنو سنت کی تو کیا کہتے ہیں پرماتمہ درم داس جی سے پوچھتے ہیں کون تمہاری ذات کہاں سے آئے سوامی پوچھیں پرس کبیر دھنی صاحب نی کامی پرمی اسور نے پوچھا کہ ہے سوامی جی درم داس جی کو کہہ رہے ہیں وگوان ہے سوامی جی آپ کی کون سی جاتی ہے اور کہاں سے آپ آئے ہو تو درم داس جی کیا کہتے ہیں ہم ویشنو بیراغی دھرم میں صدا رہائی صدر نے بیٹھے سنگ کلپ ایسی منما ہی آپ کیا بتاتے ہیں درم داس جی کہ ہم ویشنو بیراغی ہیں اور صدا دھارمک ورتی سے رہتے ہیں دھرم کے کاموں میں بیشت رہتا ہوں اور کسی صدر کو چھوٹی جاتی والے کو ہم نکٹنی بیٹھنے دیتے ہیں ہم ان کے سنگ نہیں کرتے ہم بہت صد رہتے ہیں سن جندہ مم گیانے کو ادھیک اچار وچار ہماری کرنی جو کرے اترہ بھوجل پار کیا بتاتا ہے کہ سن جندہ میں جو سادنہ کر رہا ہوں اور ایسی سادنہ کوئی کرے گا تو اس کا بیڑا پار ہوگا وہ بہت صدر سے پار ہو جائے گا تو پرماتمہ کیا آپ پت پوچھتے ہیں بولے دھنی کبیر سنو بیشنو بیراغی کون تمہارا نام گام کئیے بڑھواگی کون قوم کل ذات کہاں سے گون کہاں کو گون کیا ہے کون تمہاری رہ سے کنے تم نام دیا ہے یعنی ہے بیشنو بیراغی پرماتمہ دھنی کبیر پرماتمہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہو کون تمہارا نام ہے کون تمہارا گام ہے اور کہاں کو جا رہے ہو یہاں سے آگے آپ کہاں جاؤگے اور کس نے تم کو نام دیا ہے کون تمہارا گروہ ہے پرماتمہ پوچھ رہے ہیں کون تمہارا گیان دھان سمرن ہے بھائی کون پرس کی سیو کہاں سما دی لگائی کس بھگوان کی تم پوزہ کرتے ہو کو آسن کو گفہ کے بھرمت رہو سدائی سالگ سیون کی بہت اتی بھار اٹھائی کو آسن کو گفہ کہتے ہیں کہیں بھی سے اس تھان پر رہتے ہو سوامی جی پرماتمہ پوچھ رہے ہیں وہ تنتریامی تھے پر ایک جیو کی طرح وارتہ کر رہے ہیں کوئی کسی بھی سے ستھان پر رہتے ہو یا کوئی گفہ میں ستھان بنایا ہے یا ایسے ہی رمتے رام ہو گھومتے ہی رہتے ہو آپ نے بہت زیادہ یہ سالگ رام اٹھا رہے ہیں مورتی اٹھا رہے ہیں گیتہ اور پرانوں کو ساتھ لیا ہوا ہے جھوڑی جھنڈا دھوپ دیپ تم ادھک آچاری بولے دھنی کبیر بھیدکیو برمچاری اب کیا کہتے ہیں بھگوان بیچ بیچ میں کچھ ایسی بھاسا بولتے ہیں تاکہ یہ بھدکے کو نہیں دھرم داس بھدکے نہیں ساری بات بتا لے اور میری سن لے ہم کو پار لگائیو پرم اجاگر روپ جند کہہ دھرم داس سے تم ہو مکتی شروپ جب نے دیکھنے ہو کہاں کہ مجھ کو پار کریو بھگوان کہتے ہیں جیو کو دھرم داس کو کہ مجھ کو پار لگائیو آپ تو بہت اچھے سنت دکھائی دیتے ہو اور آپ تو بالکل موکس کے ادھکاری ہو آپ تو موکس داتا ہو مجھے بھی کچھ ایسا مارک بتا دو میرا کلیان ہو پھر دھرم داس دی لگیا بتانے نہ تو نہ بھی بتاؤ کیوں پوچھے تو کیوں مطلب ترا باندھو گڑھ ہے گام نام دھرم داس کہی جے ویسے کلی کل ذات صدر کی نہیں بات سنی جے کہتے ہیں میرا گام باندھو گڑھ ہے مدیہ پردیس میں باندھو گڑھ ایک ستھان تھا بہت اچھا اب تو وہاں وہ کھنڈر ہو گیا باقی اب بھی وہاں ہم دیکھ کر آئے تھے چھوٹا سا کس باسا ہے باندھو گڑھ ہے گام نام دھرم داس کہی جے ویسے کلی کل ذات صدر کی نہیں بات سنی جے شرگون گیاں سروپ جھان سالگ کی سیوا ملا گر چھڑکنت سند سب پوچھیں دیوا اڑھ شٹ تیرت نان جھان کر کر ہم آئے پوچھیں سالگ رام تلک گل مال چڑھائے دھوپ دیپ ادھکار آرتی کریں ہمیشہ رام کرشن کا جاپرت ہے سنکر سیسا اب کیا بتاتے ہیں کہ ہم سالگ رام کی پوچھا کرتے ہیں ہم سرگون پوچھا پر ویسواس کرتے ہیں اور دھوپ دیپ آرتی ہم ہمیشہ کرتے ہیں رام کرشن اور سنکر بھگوان کا ہم نام جبتے ہیں نیم دھرم سے نہے سنہے دنیا سے نہ ہی آرودم بیراغ اور کی مانوں نہ ہی کتیب فائنل کر دیا دھرمداشنے کے مجھے جو مارک مل گیا وہ فائنل ہے اور میں اس پہ پورا آرود ہوں میں اور کی نہ مانوں کسی کی بات کو نیم دھرم سے میرا جو قریہ ہے میرا اس میں پورا لگاؤ ہے سردہ ہے اور مجھے کسی دنیا سے کوئی موہ ممتہ نہیں ہے اور آرودم بیراغ اور کی مانوں نہ ہی مجھے جو مارک مل گیا ہے میں اس کے اوپر پوراں روح سے آرود ہوں درد ہوں اور کسی کی نہیں مانوں سن جندے مم دھرمکوں ویشنوں روپ ہمارے اٹھ سٹھ تیرت ہم کیے چینیا سر جنہار نوکہ من اٹھ سٹھ تیرت کر لیے دوسری کیونکہ کئی کئی چکر مار لیتے ہیں یہ سردہ لوگ ہیں پہلے بھی گومیا تھا دوسری بار پھر سروات کرکھی ہے بولے جندہ بین کہاں سے سالگ آئے کو اڑھ سٹھ کا دھام مجھے تتکال بتائے رام کرشن کان رہے نگر وہ کون کہاوے یہ دڑھ ون تھے دیو تاس کیوں گھنٹ بزاوے سنے گنے نہیں بات دھات پتھر کے سوامی کہاں بھر میں درم داسچی نبنے جب پدنی کامی رام کرشن کو ٹھو گئے وہ دھنی ایک کا ایک جند کا ہے دھرم داس سے بوجھو گیاں نبی بیک اب پرماتمہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ تیرے کرشن جی کا ستھان کہاں شری رام کا ستھان ہے سورگ اور سورگ تو اسنکھوں بار نشٹ ہو لیے اسنکھوں بار یہ رام کرشن بھی کروڑوں مر لیے اور وہ پرماتمہ جس کا میں مارک بتانا چاہتا ہوں وہ ایک کا ایک وہ آج بھی ویسا ہی ہے رام کرشن کو ٹھو گئے رام کرشن کو ٹھو گئے رام کرشن کو ٹھو گئے دھنی ایک کا ایک جند کا ہے دھرم داس سے بوجھو گیاں نبی بیک پرماتمہ کہتے ہیں کچھ بیویک سے کام لے اڑکہ مت بٹھ ہے کہ میں نہیں سنو کیسے کی یہ رام کرشن تک روڑوں مر لیے تیرے اور وہ مالک ایک کا ایک ہے جس کی میں گیاں بتانے آیا ہوں بوجھو گیاں بیویک ایک ند نشتم آنم دو جا دو جگدات کہاں پوجھو پاس آنم کہتے ہیں کیوں پتھر اب تو وشنو بگوان کی مورتی لے رہا ہے چھوٹی سی جس کا اگر گنٹی بجاتا ہے یہ کہتے ہیں بولنے تیرے تھے کبھی بات کی تیرے سے اس نے پھر کیوں ماتھا پچائی کرتا ہے نالاگ اس کے ساتھ میں مورتی بری نہیں بتائی پرماتمہ نے جیسے سیب کی مورتی ہے اور سیب کی مورتی تو مورتی ہی ہے سیب چاہیے آپانے یعنی آپ شری کرسن رام کی مورتی بنائے بیٹھے ہو اس مورتی سے کام نہیں چلے رام اور کرسن وہ سکتی پرابت ہو رام اور کرسن ملیں آپ کو جب لاب دیں یعنی وشنو جی کی پرابتی ہو تو وہ سادنا کر یہ سادنار یہ منطر جو تم کرتے ہو یہ کسی صدگرنت میں نہیں ہے بوجھو گیان ویویک ایک نج نسچے آنم کہتے ہیں ایسا ویویک والا گیان سنو جس سے تجھے ایک پرماتمہ پہ وشواس درد ہو اور اور دوسرے کی پوزہ کرتے ہو تو وہ اس کو چھوڑ کر انے اپاسنا آن اپاسنا کرتے ہو تو نرک کے بھاگی بنتے ہو انانت کوٹ برمہانڈے رچ تج سب تج رہ نیار جند کہہ دھرم دا سے سون جاکا کرو ویچار انانت کوٹ برمہانڈ کو رچ ایک آن ستھان پر بیٹھا ہے ست لوگ میں اس پر باتمہ کا ویچار کر جس پرمیشور نے تیری ماں کے پیٹ میں بھی رکھشا کی وہاں ان پتھروں نے جن مورتیوں کو توڑیے پھرا انہوں نے تیری مدد نہیں کی تھی جٹھرا اگنی میں راکھت ساکھ شنو دھرم داسا اور تج پتھر پاسان چھوڑ یا بودی آسا جس بھگوان نے تیری ماں کے پیٹ میں بھی پریورس کی تری رکھشا کی اور اس کی طرف دھان اس کی ساکھ سن اس کی مہمہ سن اور پتھر اور تیر تھان چھوڑ دے یا بودی آسا بودی آسا معنی اسے تر کو کوئی لاب نہیں ہوگا یہ ورث اپاسنا ہے جاکا کرو ویچار سکل دن شرشتی رچائی وار پار نہیں کوئی بولت ہے سب گٹمہ ہی بولت ہے دھرم داسا سنو جندے ممبانی کون تمہاری جات کہاں سے آئے پرانی اب دھرم داس جی تا انڈی پاک ریا تھا نیو کہ دھرم داس جی نیو بولے سن جندے ممبانی میری بات سن میرے وچن سن اور تیری کون جات ہے اور کت آیا تو یہ جیو بھگوان کو جیو کولتا ہے وہ سا دوبن کا انڈی پاک ریا تھا بولت ہے دھرم داس سنو جندے ممبانی کون تمہاری جاتی کہاں سے آئے پرانی یہ اترج کی بات کہی تیمہ سے لیلا نامہ کے پیا دودھ پتھر سے کری کریلا نرسیلہ نتناچ پتھر کہا گے رہتے جا کی ہنڈی جھال ساوندو ساں کہتے پتھر شے رہ داس دودھ جن بیگ پلایا سن جندے جگدیس